تیزی ہے تیزی ہے تیزی ہے دیپ اور کوئی ایسی خاص ڈرنے گھبرانی کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ اس ویکنڈ پر سب سے بڑی چرچہ کا ویشہ یہ تھا کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سات ہفتوں کی تیجی کے بعد بریک لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں پہلی چیز تو ہے کہ سات ہفتوں کے بعد بیس کے سینیوریو میں نو ہفتوں تک لگاتا ہے تیجی ہوئی ہے تھوڑی پورا نہیں ہے دوزار دس کی ہے لیکن حالی کے سامنے میں دیکھیں تو دوزار اکیس میں سات ہفت ہفتوں کی تیجی کے بعد بریک لگائے بیچ میں ایک بار ہم نے دوزار آٹھ کے آس پاس آٹھ ہفتوں کی بھی تیجی دکھائی دیکھیں تو بیسکلی سات سے نو ہفتوں کا سامنے وہ ہوتا ہے جہاں ایک طرف ہاں بازار تیجی دکھاتا ہے تو بڑا سوال لوگوں کے مند میں یہ کہ آج سات ہفتے ہوگر آج اچانک سے گفٹ افٹی آپ کو ستر پتر رنگ بھی دیکھ رہا ہے تو مند میں سوال آنا لازمی ہے لازمی ہے تو اس کا جواب بھی تیار ہے پہلی چیز تو ہے کہ جو پچ تیجی کے مقابلے میں یہ والا بل مارکٹ یہ والی جو تیجی کا ماحول ہے یہ زیادہ بہتر زیادہ مجبوت ہے ایسے میں بھلے آپ یہ مانکے چلیں سات سے نو ہفتے تک ہی تیجی ہوتی لیکن اگر سمجھو فور اگزامپل سات ہفتے نہیں نو ہفتے یہ تیجی چلی تو کیا معلوم نیا ریکوڈ دس ہفتے کا بنائے تو وہ بھی سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے نا پوسیبل تو ہے نا کیوں نہیں ہو سکتا بھئی ہر بار آپ نئے ریکوڈ کچھ تو بناتے ہیں تو کیا پتہ کہ اس بار کے مور ماحول اور اس بار جس طرح کی تیجی کا ماحول بنا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹریگرز دونوں طرف ہیں لوکل بھی ہیں گلوبل بھی ہیں اور تیسرا ایفائیس کی خریدداری بھی ہے اور چوتھا آپ کے لوکل انویسٹرز بھی خرید ہیں تو کیوں نہیں نو ہفتے کا ریکوڈ ٹوٹ سکتا ہے میرے سال اُلٹا ہے ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے ٹوٹے نہ ٹوٹے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا اگلے دو اور تین ہفتے اور تیجی ہوگی نہیں پتا دیکھیں ہمیں ایک چیز کا پ میں بجائے اس کے کہ آپ کو یہ بتاؤں سات ہفتوں کے بعد بریک لگ جاتا ہے آپ ڈر جائیں پھاگ جائیں یہ سب دماغ سے نکال دیجئے اب میں آپ کو جو سٹریجی دے رہا ہوں وہ ایک دم دماغ سے میں بھٹھا لیجئے کہ آپ کو کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مان کے چلے ہر ریکوڈ ٹوٹنے کے لیے بنتا ہے یہ تو سہی ہے ہو سکتا ہے اب تک بیسٹ جو ایک وننگ سٹریک رہی ہے وہ نو ہفتوں کی رہی ہے ہو سکتا ہے ہم اس کو توڑ دیں اس بار چلو اتیاس کے حس آپ سے سات ہفتوں کے بعد بریک بھی لگائے بریک لگے گا تو کتنا کتنا نیچے آئیں گے تو کتنا اور آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے کلیر ہے دو اب اس میں آپ نوٹ کر کے رکھ لیے پہلی چیز عام طور پر ساتھ سے نو ہفتوں کی تیجی کے بعد جو ہوتا ہے وہ بازار میں ہلکا فلکا کریشن اور کنسولیریشن کریشن کا مطلب تھوڑا نیچے آنا کنسولیریشن کا مطلب ٹائم پاس تھوڑا ٹائم بیتھانا ایک سے تین ہفتے کا پروگرام یہ چلتا ہے تو یا تو دو ہفتے ہم تین ہفتے اور بڑھ جائیں نہیں تو دو یا تین ہفتے ہم آرام کریں یہ ہو سکتا ہے اس بار تیجی کے ٹرگرز چونکہ زیادہ مجبوط ہے اس لیے اگر آج اور اس ہفتے آپ کو گیر آؤٹ ہوتی ہے تو خریداری کا موقع ملے گا نویشکوں کے لیے ٹرگرز کی بات کروں ٹرگرز کے لیے تو میاری کمنٹری ابھی آنے والی تھوڑی ٹرگرز کے لیے روج والا کام ہے تو وہ کوئی ٹینشن نہ لے ٹرگرز کی میں بات کروں ٹھیک ہے تو ٹرگرز کے لیے خریداری کاموں کا ملے گا اب آپ کس طرح کے انویسٹر ہے اس کے حساب سے میں آپ کو لیول دے رہا ہوں ایک دم ڈے ٹو ڈے ٹرگ کرنے والے پوزشنل ٹرگ کرنے والے یا تھوڑے لونگ ٹرم انویسٹر ہے تین ہی طرح ہو سکتے ہیں نا بھائی صاحب یا تو اتنے لونگ ٹرم کی ساوہ نو سے ساڑھے تین آپ کا لونگ ٹرم ہے ٹھیک ہے میں نے ساوہ نو مجھے لیا تھا ساڑھے تین تک نہیں بھی کہا میں بڑا لونگ ٹرم ہوں آج کل تو ویسی definition بھی ویسی ہوگی اگر آپ ایک دم شورٹ ٹرم ہیں ساوہ تین سے ساڑھے تین والے تو آپ کے لیے ایک ہی رینج سپورٹ ہے ایک کس ہزار ایک سو پیچتر ایک کس ہزار دو سو پچاس اس رینج میں سپورٹ لے لے گا اچھا ایک کس ہزار ایک کس دو سو پچاس یہ ایک دم شورٹ ٹرم ڈی ٹرے تین کے لیے یہ آپ کی پہلی سپورٹ جو پوزیشنل یہ ہے چار پاس دینوں کا سات دینوں کا ویو اس ہفتے کا ویو بنا رہے ہیں آپ کے لیے ہی ایک کس ہزار ایک کس ہزار پچتر ٹھیک ہے اور جو تھوڑا سا دو تین چار ہفتوں کا ویو لیتے ہیں بشرد ہ slit Croatia ان کے لیے ہیں بیس سات سو بیس آٹھ سو پچاس کلیر ہے كلیر لائف میں کوئی confusion نہیں بیس سات سو بیس آٹھ سو پچاس بیس ساتھ سو بیس آٹھ سو پچاس اس کو سات سو پچاس نہیں بیس آٹھ سو ویو ایک کس ہزار پاچہ کرجیے تو پوزیشنل ٹرینر تم نیوڑس کلیرن کی سات سو بیس آٹھ سو پچاس یہ آپ کی سپورٹ اب جو انو bitster جن کے مند میں ہیں کہ بھائی 對不對 کس جار پانسو کے آس پاس لائف ہائی بن گیا بریک لگ گیا یو ٹرن لے لیا میرے پاس سارا مالیں بیچ دو رکھوں تیجی ختم تو نہیں ہوئے ان سوالوں کی جواب آپ کو تب ملیں گے جب نفتی بیس آٹھ سو پچاس کے نیچے بن دو بیس آٹھ سو پچاس جب تک بیس آٹھ سو پچاس کے نیچے بن نہیں ہو رہا تب تک تریند تیجی کا ہی ہے میں نہیں بدلوں گا میں بیس آٹھ سو پچاس کے نیچے ہی تیجی کے تریند سے نیوٹرل تریند بن گا بیس آٹھ سو پچاس کا مطلب کتنا ہوا دی پانسو اور ڈیر سو چھت سو ساڑھے چھت سو ساڑھے چھت سو پرسنٹ تین پرسنٹ کریکٹ تو تین پرسنٹ دو سے تین پرسنٹ کا رننگ کریکشن آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے need not worry آپ کو چنتہ گب کرنی ہے جب آپ کو کریکشن پانچ پرسن چھ پرسنٹ پرس کا ملے تو اس لیے اگر آپ کو صبح صبح گفت نفٹی دیکھ کے ڈر لگ رہا ہو اور پورے ویکنڈ پر سوشل میڈیا پر اکباروں پر ادھر ادھر پوری چرچہ چلی سات ہفتے کے بعد بریک لگتا ہے سات ہفتے بریک لگتا ہے تو نشچن طرح اب آپ کو پتا ہے آپ کی ڈاؤن سیڈ رسک کیا ہے اور جب لائف ٹائم ہائی مارکٹ میں آپ ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نیچے کتنا جا سکتا ہوں کہاں میرا سپورٹ ہے کہاں سے مجھے گھومنا ہے تو آپ کا کونفیڈنس لیول اب اس حساب سے آپ کی پوزشننگ کا ہوا جانی چیئے جیادا زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہلکا افلکا تھوڑا سافدھان ہو سکتے ہیں لیوریچ پوزشن جو بھی آپ کی افنو والی ہو اس کو تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں چاہے تو کیش کی سٹوکس میں آپ تھوڑا سیلیکٹیو لی اس طریقے سے گرید ہے جو پسند آ رہا جرور لے لیکن پسند آ رہا ہے تو تھوڑی جگہ نیچے کے لیے بھی رکھ لے کہ میں سارا ایک ساتھ نہ لے رہا ہوں مطلب یہ ایک تو ویسا ہوتا ہے نا کہ ایسا بوفے ہے کہ ایک ہی بار بڑی بھیڑ ہے لے لو ایک بار میں جتنا پلیٹ میں بھر کے لے کے آگے وہ ہی ٹھیک ہے آپ کا واپس جا کے نکال کے لانا مشکل کام ہے یہ پہلے ویسا بوفے چل رہا تھا اب کیا ہے وہ پیک ٹائم نکل گیا بوفے کا ہے نا وہ کئی شام کو آپ کھانے کھانے جاتے تو آٹھ سے نو بجے بوفے پہ بھیڑ بہت رہتی ہے اس سمیں جو آپ نکال کے لیا ہے جو مل گیا لے لیا صحیح بات ہے ساڑھے نو دس بجے جا رہے ہو آپ پیک ٹائم کے بعد بھیڑ کم ہو جاتی ہے یہاں آرام سے ملے گا ٹینشن لے تو دھیرے دیرے سب کچھ آپ کی دیلی لائف سٹائل میں جو آپ کرتے وہی آ یہاں پہ بھی کرنا ہے ہڑ بڑی جل بازی نہیں آرام سے واپس نیچے مکہ بھی لے گا پھر انٹری مار لے کہاں جا رہا ہے مارکٹ یہ نا سو بس یہ چیز دھیان میں رکھیں سمپل سی چیز got it sir clear ہے کوئی پرشانی